ایسی عجیب بات ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ابدا میں پورا زمین آسوان کا جو ماس ہے جو مادہ ہے پورا کا پورا ایک ہی واحد چیز میں ایسے جڑا ہوا تھا اسلام علیکم اللہ مسلی علیہ محمد و علیہ محمد آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک انڈین سکالر ہے اسلامک سکالر اور بہت بڑے عالم تھے وہ اور ان کی جو کنٹریبیشن ہے انڈیا کے مسلمانوں میں اور دنیا کے بلکے مسلمانوں میں وہ بہت بڑی ہے ان کا نام ہے مولانا وحید الدین خان رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کافی زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور ان کی سب سے بڑی کنٹریبیشن یہ ہے کہ جو قرآن میں سائنس کے علوم تھے اس کو اچھی طرح اسپلین کیا انہوں نے اپنے بکس میں اپنی ویڈیو لیکچرز میں اور پوری دنیا تاک جو ہے وہ بتایا ہے کہ جو سائنس ہے وہ بیسکلی اسلام ہی سے نکلی ہے انہوں نے سائنس سے اللہ تعالی کی جو کریٹیوٹی ہے دنیا میں اور اللہ تعالی کی جو تحید ہے اور اسلام کو جو ہے وہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے سائنس کے ذریعے پروف کیا ہے اپنی کتابوں میں اپنی ویڈیو لیکچرز میں تو آج کی ویڈیو بھی کچھ ان کے سائنس کا ایک ٹاپک ہے بگ بینگ تھیوری کے والے سے انہوں نے اس کو کس طرح دیکھا ہے اور کس طرح ایکسپلین کیا ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر ریکشن کریں گے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف قرآن میں دیکھے سورہ الانبیاء جو چپٹر نمبر ٹوٹی ون ہے اس کے ایک آیت ہے جو یہ ہے کہ یہ ہے چپٹر ٹوٹی ون ورس ٹھارٹی الانبیاء کی تیسری آئے تو اس کا اس کا مطلب کیا ہے اس کا تنمہ یہ ہے کہ جو ہیڈیو اور آسوان اپس میں جوڑی ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو الگ کر دیا اور پھر ہم نے پانی سے حچید بنائی جندہ چید اس میں دیکھے دو لفظ استعمال ہوا ہے رت اور فتق یعنی زمین آسمان اس سے پہلے فت رت کی حالت میں تھے رت کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں منزمبول اجزا اس سے یہ ہے یہ منزمبول اجزا ایک دوسرے جڑا ہوا منزمبول اجزا یعنی جوائن ٹوکیدر تو ایسی عجیب بات ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عبدا میں پورا زمین آسمان کا جو ماس ہے جو مادہ ہے پورا کا پورا ایک ہی واحد چیز میں ایسا جڑا ہوا تھا رت کی حالت ہوتا ہے یعنی انٹیگریٹڈ فارمی تھا پھر کہا ہوا فت خواہ فت خواہنی کہتے ہیں کھولنا ڈس انٹیگریٹ کرنا یہ بہت عجیب کوئی بات ہے کہ پہلے رت تھا پھر فت خواہ یعنی پہلے ساری یونیورس انٹیگریٹ فارمی تھی پھر اس میں ڈس انٹیگریٹڈ ہوا تو یہ بہت وہی چیز ہے جس کو بات کو سائنس نے دریافت کیا بگ بینک کے شکل میں بگ بینک کی تیاری یہی ہے کہ پہلے پوری کارات ایک بہت بڑے کوسمک بال کے صورت بھی تھی بہت یعنی سارے پارٹیکل جو یونیورس میں آج ہیں وہ سب کے سب جوڑے ہوئے تھے اسے کہایتا ہے کاسمک بال تو اس میں ایک فلوجر ہوا اس پر ہوا تب جا کر کے ایسا ہوا کہ سارے پارٹیکل بکھر گئے یہی دور رت خطا پر فتخ ہوا آئین وی چیز ہے رت خطا پر فتخ ہوا اس کے بعد فرمایا کہ وَجْعَالْنَا مِنَا مَرْمَا اِكُلْ شَائِنْ حَيْ اور ہم نے بنایا پانی سے توام زندگی زندہ چیزیں اس میں دیکھیں پانی کے ایک علامتی مثال دے کر چیزیں کیسے فارم ہوئی بتایا گیا کہ وہ وہ جو ڈس انٹیگریشن ڈس انٹیگریشن گوایا تھا توام پارٹیکل کا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر جوڑا اسی میں ایک مثال ہے پانی کی جس میں آپ جانتے ہیں کہ دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں یعنی اوکسیجن اور ہائیڈروجن ہائیڈروجن اوکسیجن کے جو دو ایٹم کے ملنے سے وہاں پر ایک مالکول بنتا ہے پھر مالکول سے وہ ہوتا ہے یعنی بہت بہت اس کا بہت ہی یعنی کامپلکس طریقہ ہے تو بہت ہائیڈر ہائیڈروجن آکسیجن کے جو جو پارٹیکل تھے وہ سب تو فضا بکھرے ہوئے تھے جب وہ آپس بھی جوڑیں گے تب تو ایٹم بنے گا تو بکھرے ہوئے پارٹیکل جوڑے اور پھر مالکول بنا اور پھر ایٹم بنا اوکسیجن کا اور ہائیڈروجن کا پھر مالکول بنا جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے انتہائی خوبصورت انداز سے انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پھر اللہ حافظ موسیقی